بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گزوہ اہد بھی تو گزوہ تھا وہاں بھی تو نبی خود موجود تھے فتح کیوں نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی وہ اصول اور جو قائدہ تھا فتح کا وہ اصول اور قائدہ فتح کا پورا نہیں کیا آپس کی یونٹی وہ قائم نہ رہی آپس میں اختلاف تشتت جب پیدا ہو گیا نظریہ جب مختلف ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی موجودگی میں بھی آپ کی فتح شکیست میں بدل رہی ہے آپ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی زمین اٹھا کے دیکھیں کہ بریلوی کا جگڑا ہے کہ دیوبندی کا جگڑا ہے کہ سنی کا جگڑا ہے کہ شیعہ کا جگڑا ہے کہ وہبی کا جگڑا ہے کہ اہلی حدیث کا جگڑا ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کی فتح لگاتا ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو فاسکاتا ہے ہم عاشق رسول ہیں یہ فاسک رسول ہیں یہ واجب القتل ہیں یہ بدبخت ہیں یہ زندیق ہیں یہ کافر ہیں یہ مرتد ہیں بات سنیئے آپ اس تشتت اختلاف کی حالت میں جو ہندستان میں زندگی گزارتے ہیں آپ کس غزوے اور کس فتح کی امید رکھ رہے ہیں جہاں غزوہ عہد میں ایک معمولی سے اختلاف کی وجہ سے آپ کی فتح شکست میں بدل گئی نبی موجود ہے اور غزوہ ہند کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے آپ بغلے بجاتے ہیں میں سوسل میڈیا دیکھتا ہوں بڑے بڑے انکر بڑے بڑے سمجھدار انکر اس پر بغلے بجاتے ہیں یہ غزوہ ہند ہونے والا ہے اب یہ بچیں کے نہیں انڈیا میں یہ ہو جانا ہے انڈیا فتح ہو جانا ہے کشمیر فتح ہو جانا ہے بھئی ہو جانا ہے نبی نے کہہ دیا تو ہو جانا ہے لیکن ہونا کب ہے جب تم انسان بنو گے جب تم انسان بنو گے جب تم بریلوی دیوبندیوں سے اوپر نکلو گے اس لئے کہ مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبند دیمدیک بریلوی مرا ہے مارنے والا یہ نہیں دیکھتا یہ وہابی مرا ہے یا سنی مرا ہے ماننے والے یہ نہیں ریکھتا یہ شیعہ مارا یہ سنی مارا ہے آج امت مسلمہ اس تشتد کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو غیروں کو موقع مل گیا ہے کہ یار یہ ایسی جنگاری ہے اسی جنگاری کو لگاؤ لہذا یہ دیوبندی بریلو کے جھگڑا شروع ہو جائے گا اور جب یہ آپس میں لڑیں گے ان کے قرآن نے کہا ہے فَإِن تَنَازَا تُمْ اللہ نے کہا اگر تم آپس میں تنازع کرو گے آپس میں جھگڑو گے تو فرمایا کہ تم فشل تم تم فسل جاؤگے فَإِن تَنَازَا تُمْ فَشِلْ تُمْ فِسل جاؤگے تَفْشِرُ تم فسل جاؤگے وَتَذَا بَرْيُوْكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری حیثت ختم ہو جائے گی نہ امریکہ تمہیں گھاس ڈالے گا نہ ریشیا تمہیں گھاس ڈالے گا نہ انڈیا تمہیں گھاس ڈالے گا نہ برطانی تمہیں گھاس ڈالے گا اور دنیا کے اندر خون کا تمہارا بہے گا تو ان کو تمہارے خون سے کوئی مطلب نہیں لیکن اگر کسی بلی کا بھی اور کتے کا بھی کوئی خون بہے گا اس کتے اور بلے کے تعاون کے لیے ہیومن ریٹس کھڑے ہو کر آ جائیں گے لیکن آپ کے تعاون کے لیے کوئی نہیں آئے گا کیوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جب تو تم جنائٹ نہیں ہوگے اس وقت تک تمہیں عزت ملنے والی نہیں تکبیر تکبیر یہ دکھے دل کے ساتھ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دکھے دل کے ساتھ میرا شوق نہیں ہے یہ میرا شوق مسلمان کی عظمت ہے میرا شوق نبی کے طریقوں کی عظمت ہے میرا شوق اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان اور عظمت ہے اس کی ڈگنیٹی ہے میں امریکہ جیسے ملک میں بھی چاہتا ہوں اسلام پیغمبر اسلام کی عظمت اور ڈگنیٹی ہو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام ہے کیا ان کو پتا چلے پیغمبر اسلام کی حسن جمال کی تابہ نہیں ہے کیا یہ اس کو دیکھتے اس کے عاشق ہو جائیں میرا شوق تو یہ ہے لیکن یہ میرا درد ہے اس لئے کہ آج اس وقت پوری امت کے اندر جو ہو رہا ہے آج کشمیر کا واقعہ تو تازہ تازہ واقعہ ہے کشمیر میں کیسے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کیسے کشمیر کے اندر ظلم و صدم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کیسے خون بہائے جا رہا ہے لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری امت کس طرح خاموش پوری امت خاموش نظر آتی ہے سعودیہ خاموش نظر آتا ہے ایران خاموش نظر آتا ہے اور دنیا کے سارے خطے خاموش نظر آتے ہیں کوئی کوئی آوازی احتجاج بھی کرنے کو تیار نہیں کسی کی کان پہ جون بھی رینگتی نہیں ہے بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا جانتے ہیں کہ میڈل ایس میڈل ایس کا ایک حکمران ایک حکمران یوئی کا یہ حکمران یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ انڈیا کے انٹرلل معاملہ ہے کشم کل تری سیونٹی انہیں نے معتل کر دیا ترڈی فائیو اے اگر معتل کر دیا ہے یہ ان کا انٹرلل معاملہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ مسلمان بول رہا ہے مسلمان یہ بات تو رشیہ نہیں بھی بولی یہ بات تو امریکہ نہیں بھی بولی یہ بات تو برطانیہ نہیں بھی بولی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے ہم آپس میں کیسے تشدد اختلاف کا شکار ہیں اس اختلاف کی وجہ سے آج ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے اور آج پوری دنیا کے اندر خون بہرہا ہے تو صرف مسلمان کا خون بہرہا ہے ان انسان کا نہیں بلکہ افضل الانسان کو خون بہتا نظر آتا ہے کیونکہ ہم حقیقت سے نگاہ چرا کر دوسروں پر الزام دینے کے عادی ہو گئے ہیں اس سے سب سے پہلے اپنے مزاج کو درست کرو اپنی خود اتصابی اپنا مراقبہ کرو مجھ میں کیا عیب ہے مجھ میں کیا غلطی ہے فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی اس پر بلیم سے پہلے اپنے سوچو یار میرے میں واقعی یار یہ عیب ہے یار اس نے میرے بارے میں کہا ہے میں غیبت بہت کرتا ہوں یار کہتا تو ٹھیک ہے مجھ میں غیبت کی بیماری یار اللہ میں آج سے اپنی غیبت کی بیماری کیوں توبہ کرتا ہوں نہیں اس پر چڑ جاتے ہیں اور جب میں غیبت کرتا ہوں وہ کونسا حج کرتا ہے وہ بھی خبیص ایسا ہے ایسا حرام کماتا ہے سود کھاتا ہے اللہ کے بندے اس الزام تراشی میں تو اس کیا ملے گا اس لئے کہ اس جگڑے لڑائی کی وجہ سے امت پس ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے یاد رکھو جو بشارت نبی نے دے دی ہیں وہ بشارتیں تمہیں اسی وقت کام آئے گ جب امت ایک یونائٹ ہو جائے گی امت ایک خیال سے سوچے گی ایک چال کے ساتھ چلے گی آپس علفت محبت کے ساتھ جذبات ان کے دل کے بھرے ہوں گے ہر ایک کس کا محبت کے جذبات ہوں گے ہر ایک کے لئے دعا کریں گے لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ڈینائی کرتا ہے دنیا دار تو دنیا دار دیندار تب کوئی کو دیکھیں کوئی مولوی کسی مولوی کی حیثیت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کوئی مولوی کسی دوسرے مولوی کہ علم کو ماننے کو تیار نہیں اس کے روحانیت کو ماننے کو تیار نہیں اس کے علم کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اپنا علم لے کے بیٹھا ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے یہ اس کو ڈینائی کرتا ہے یہ علمی جنگوں کے اندر مولوی مصروف ہیں عالی مصروف ہیں تو دنیا دار سے ہم کیا شکایت کریں گے کہ جو دنیا کو مسلح دنیا کے مسلح تھے دنیا کی اصلاح کرنے والے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تشدد اور نظریہ کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آ اس لئے یاد رکھو مولوی ہو یا غیر مولوی ہو بس رزانہ مراقبہ کر کے سوچو کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت تو نہیں میرے دل میں کسی مسلمان کی عداوت تو نہیں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برے جذبات تو نہیں روز سوچو اگر ہیں فورا اللہ سے توبہ کرو یا اللہ دل کا اختیار مجھے نہیں ہے دل کو میں کیسے صاف کروں میں ہاتھ صاف کر سکتا ہوں چیرہ صاف کر سکتا ہوں زہری وضو کر سکتا ہوں زہری غسل کر سکتا ہوں میرے دل کو غسل کون دے گا میرے دل کو وضو کون کرائے گا یا اللہ تیری طاقت تو میرے دل کو غسل و وضو کرا سکتا ہے یا اللہ میرے دل کو وضو کرا دے میرے دل کو غسل کرا دے میرا دل ایک ایک مسلمان کے حوالے سے میرے دل کو بالکل پاک اور صاف کر دے آپ ایک دن دعا تو کر کے دیکھیں اس ایک دن دعا کرسے کرنے کے بعد ہی آپ کے اندر جو نور محسوس ہوگا آپ اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی ہوگی لیکن آج ہم اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں